پارلیمانی لیڈرز کی جو میٹنگ تھی آرمی چیف اور ڈی جی آئیس سے تو اس میٹنگ کے احوال سناتے ہوئے مجھے ایک سینئر جو پالٹیشن ہے انہوں نے بتایا کہ اس میٹنگ کے اندر ایسن اقبال صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو آرمی چیف کو اڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز اس کو انشور کریے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور فیر ہوں تو اس کے جواب میں آرمی چیف جو مجھے بات بتائی گئی ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کچھ ایسا نظام بنائیں جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ فوج کو کہیں کہ فیر اور ٹرانسپیرنٹ کریں اس کی بجائے آپ کا وہ نظام اس کو ٹرانسپیرنٹ اور انشور بنائے فوج کا یہ کام فوج کو دور رکھیں فوج کو فوج کا کام کرنے دیں فوج کو بلاتے ہیں آپ سارے لوگ آپ کو بھی ایشو تھا دوزار تیرہ کے انتخابات میں چار انشیستوں سے رولہ شروع ہوا تھا پھر اس رات جب دھرنے میں عمران کو میٹنگ کی کال آئی تھی تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کا لمحہ ہی کوئی نہیں تھا فوج سے بھاگے بھاگے جاتے ہیں سب ملتے ہیں پھر کہتے ہیں فوج سے اس سے دور رہے جب ملنے جائیں گے تو دور کیسے رہیں گے وہ دیکھیں جو ابھی جو یہ کھانے کی آپ نے بات کی ہے پاکستان کی فوج ہے کوئی ہندوستان کی نہیں ہے شیخ صاحب کا جواب دے رہے ہیں آپ سار سار نے نہیں اجازت ہے مطلesper لیے خارج ساری صاحب کا ذکا کی سار یو بھولے دیا گیا میسے جنتے ہیں ہو کہ ابھی کھانے کا وقت ہے ہاں مجھے بھلا دوں جو جنرل باجوہ ہیں وہ ہندوستانی فوج کے تھی تو چیف نہیں کہ گئے میٹنگ کرے میں کوئی مزاک نے نہیں کرتے ہیں ہم 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 ہatu حقیمولز کی پھر کرتے ہیں نواز سریف موڈی کا یاد کارنمی ہماری ہیں انہم موڈی کا تو رہے مرن کرنا یاد به ایک ایک چیز یاد coordinating Mya s started stiffly کہ یاری نبھانا خوب جانتے ہیں انڈیویجول کپیسٹی میں ایون از اپولیٹیکل لیڈر جانا اور چیز ہوتی ہے جب آپ ریاستی اہددار ہوتے ہیں وہ بھی not a lesser than prime minister of a country prime minister of پاکستان میا محمد نواز شریف goes to انڈیا on official visit and for the first time in the history of پاکستان your elected prime minister does not meet hurیت لیڈرز کشمیر کا لفظ بھی نہیں بولا بھائی جان یاری نبھائیں تو پھر ایسے نبھائیں کہ موڈی نے کہا کہ نہیں ملنا انہوں نے کہا جی سر نہیں انہوں نے کشمیر کا لفظ ہی نہیں لیا یہ کمدوری ہیں میرے لئے ایشو یہ نہیں ہے یہ پاکستان کی سیاست چلتی رہے گی آہستہ آہستہ بہتر ہوتا رہے گا یہ غلاموں ابن غلاموں کی سیاست بھی ختم ہوگی اللہ کرے گا انشاءاللہ زبیر صاحب نہیں تو ان کے بچے مسلم لیگ نواز کے لیڈر بنیں گے ہمیں تو خان نے موقع دیا ہے ہم تو کسی بھی عہدے کے لیے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں امران خان صاحب جس عہدے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف بھی اسد عمر صاحب نے الیکشن لڑا کے نہیں لڑا کھڑے ہوئے نا ان کی جماعت میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا یہ تو غلام بھی اپنے غلاموں کی پارٹی ہے لیڈر کا بیٹر مائنس ون کا شور آپ ہی کی جماعت کے اندر تو بارجان اس پہ پھر جواب بھی آیا آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ تھا سب سے اہم یہ ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ اس وقت اور میں بائی گوڑ میں آپ کو دل سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت اس ملک کے ساتھ جو آپ سب سے برا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ شیعہ سنی جو ہے ہیٹریٹ کو بڑھائیں ظلم ہے وہ دوسرا یا پھر جناب آپ اس فوج کو ٹارگٹ کریں جس کا دشمن ہندوستان جس کا دشمن اسرائیل جس کا دشمن پتہ نہیں کون کون وہ شہادتوں پہ شہادتیں دے رہے ہیں یہ جناب علی یہ ہمارے نئے دور کے ہرکولس یہ جو نیلسل منڈیلا ہے وہاں بیٹھ کے اپنی بار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پھر کہہ دیں سیکیوری ڈیلس سیکیوری ڈیلس کیا ہوتا ہے